ہیلو پاکستانی ریل ریاکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے ہماری دوائی ہے یہ آپ ہمیشہ ہستے رہیں مذکراتے رہیں خود بھی خوش رہیں دوسرے کو بھی خوش رکھیں چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پرائس کر دیں میرا نام ہے مداصر میں ہوں بشتر سکرز آج کو کافی زیادہ کمال کی ان لے کی ویڈیو کو جو ٹیٹل ہوا ہے بنگلہ دیش نے بھار دیش نے دی ہے بھائی بھائی مجھے میں حرار اس چیز سے ہوں کہ بھائی بنگلہ دیش تو اچھل کس کے ساب لے رہا ہے جس نے تجھے ازاد کرایا جس نے تیرے پہلے تو یہ میری بات سن لو کہ اس کے ساب لے تو اچھل رہا ہے پہلے میری بات یہ سن لو کہ انڈیا بنگلہ دیش نہیں ہے انڈیا مطلب کوئی اور میان ماری ہے کہ آپ کسی کو بھی دھمکی دو وہ اٹھ کر چلا جائے سطح پلڑ دو یہ انڈیا ہے انڈیا کس کو بول رہے ہو بھائی تم پنگا کس سے لے رہے ہو کہیوں کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی جنگ کیا جیت لی تو پوری دنیا ان کے غلام بن چکی ہے اور وہ اس کے ساتھ جیسا چاہے ویسا ویوہار کریں گے لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کی ایک جیت انہیں دنیا پر راج کرنی جتنی طاقت نہیں دیتی آج یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بانگلہ دیش سیکھ ہسینہ کی سرکار گرہ کر اور انہیں ملک سے بھگا کر اتنا گھمنڈ میں آ چکا ہے کہ وہ اب سیدھے سیدھے بھارت کو آکرمن کی دھمکیاں دینے پر اتر آیا جی ہاں دوستو جس بانگلہ دیش کو آزاد کرنے کے لیے بھارت نے اپنے سیکڑوں جوان گوائے کروڑوں روپے اڑھائے یورپ سے دشمنی تک مول لی وہی دیش آج بھارت کو دھمکی دے رہائے کہ ہم بھارت کو نہیں چھوڑیں گے دراصل بات ہو رہی ہے بین پی یعنی بانگلہ دیش نیشنلیسٹ پارٹی کی جو کہ اس سمائے کے بانگلہ دیش کی سب سے بڑی ڈیموکرٹک پارٹی ہے اس پارٹی کو بیگم خالیدہ جیال لیٹ کرتی ہے جو کہ 1991 سے لے کر 1996 تک بانگلہ دیش کی پردھان مندری تھی اور یہ بیگم صاحب شیخ حسینہ کی سب سے بڑی پرتی دھمکی دی ہے اور آج انہی کے پارٹی نے بھارت کو دھمکی دی ہے دیکھیں نیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ شیخ حسینہ کو لے کر بانگلہ دیش کی بیبکشی پارٹی نے بھارت کو دھمکی دی ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کے سب سے بڑے گنے گار کو واپس پانگلہ دیش بھیجے بی این پی پارٹی کے ورشت نیتا گیشور روئی نے کہا ہے کہ اگر بھارت شیخ حسینہ کی مدد کرتا ہے تو دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ بنائے رکھنا مشکل ہو جائے گا روئی نے آروپ لگایا ہے کہ بھارت نے پہلے بھی شیخ حسینہ کے سطح میں واپس آنے کا سمرتن کیا تھا جو کہ ہم قطعی برداشت نہیں کریں گے روئی کا کہنا ہے کہ بھارت شیخ حسینہ کو دھو رہا ہے بھارت سرکار ایک ایسی گنے گار کی مدد کر رہا ہے جس کی وجہ سے سیکڑوں ماسوم لوگوں کو اپنی جانگوانی پڑی اور جب ان کی جان پر بنائی تو وہ بھارت بھاگی تو ایسی محلہ کو شرن دینا بھارت کو بھی شوبہ نہیں دیتا ہمیں بھارت یا بھارتیوں سے کوئی آپتی نہیں لیکن اگر بھارت سرکار حسینہ کو ہمارے حوالے نہیں کرتی تو بھارت 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 کے رشتے پہلے جیسے سامان میں نہیں رہیں گے اتنا تو تیہ ہے اس لیے بھارت سرکار ہمارے بھارت پر پنہا ویچار کرے اب دیکھیں دوستو بھارت کو ایسے کہہ رہائے جیسے بھارت کے بینا بھارت مر جائے گا روائے کے بیان میں اتنے تیور ہے کہ مانو بھارت بھارت کو پوس رہاو جبکہ اصلیت تو آپ کو بھی پتائے میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ بانگلہ دیش روز مر نا کی ہر ایک چیز کیلئے بھارت پہ ہی نربھرے اس کے باوجود ان کے تیور دیکھئے اب مجھے نہیں پتا کہ بھارت سرکار اس دھمکی برے بیان پر کیا ریپلائے دے گی لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں شیک حسینہ کو واپس لوٹانا چاہیے یا بی این پی پارٹی کو سیدھے نو کہہ دینا چاہیے پلیچ روائے کو اپنی رائز ضرور دے اور ہاں ویڈیو اچھ لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کرے جہن نہیں تمہیں یہ لگتا ہے کہ انڈیا میں کہوں گا چھوٹی سی پارٹی کے سامنے وہ انڈیا اس کو دے دے گا ایسے بول رہے ہیں جیسے مطلب وہ بہت بڑا کرنا مطلب جانتی ہے کوئی بڑے کوٹ کوئی بڑا جو ستہ میں نہیں ہے بیتاک جن کے بعد ستہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ان کی بات پر بھارت دے دے گا یار مجھے یہ بتاؤ 57 اسلامی دیش تھے اور کنٹریز بھی تھیں کیوں انڈیا گئی ہیں وہ ان کو بتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے انڈیا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور یہ بات سچ ہے جس دن انڈیا نہیں اپنے ٹریڈ روک لی نا بنگل دیش کا برحال ہو جائے گا مان لو میری بات یہ وہی سسٹم ہو جائے گا جس طرح مالیف چینل کے بعد جاتا تھا نا ادھر سے جا کر جب ادھر سے کرے گا تو پھر کہے گا آؤ ہم اپنے رشتے ٹھیک کرنے جاتے ہیں ایسے دمکی ایسے دے رہے ہیں جس طرح بھارت ان پہ نیر بھارت جو ہے وہ نیربر ہے اس کی اوپر مطلب انہی سے بھارت کھانے پینے کی چیزیں مگا رہا ہے انہی سے بھارت جس طرح سب کچھ کر رہا ہے بھارت سب کچھ دے رہا ہے بنگلہ دیش کو نہ کہ بنگلہ دیش بھارت یہ بات ہمیشہ معنی میں رکھنا اور یہ بات ہے جس کپاس سے ٹیکسٹائل وہ بناتے ہیں وہ کپاس بھی بھارت ان کو دیکھتا ہے اور ہاں اور مجھ سے لکھ کر لے لو میں کہتا ہوں مجھ سے شرط لگا لو ابھی جیسے یہ سطح میں آئے نا یہ صرف بھارت بھارت کریں گے بھارت بھارت کریں گے یہ کہیں گے کہ ہم بھارت سے اچھتنا لقات کرنا چاہتے ہیں ابھی بھارت کے نام در ووٹ شوڈ لینا چاہتے ہیں یہ وہی بات ہے اگلے الیکشن میں جیتا چاہتے ہیں کہ لوگ بھارت کا نام یوز کر کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں یہ تو یہ تو اب بھارت کا نام اتنی پاور رکھتا ہے پہلے جس طرح لوگ امریکہ مویزو جیتا ہے کس کے نام پہ مویزو جیتا ہے کس کے نام پہ وہ بھارت کے نام پہ ابھی ساؤت ایشن میں پولٹیکس یہ ایسی ہے کہ بھارت کے نام پہ سارے بھائی بن رہے ہیں صحیح بھارت تو بھارت نام بھی ایسا رکھتا ہے جس کو یوز کر کے دنیا بھائی وہی کنٹری جو بھارت کے نام پہ جو ہے نا وہ جیتے ہیں بھارت کو بڑا بھلا کہتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رشتی چھیک کرو وہی کنٹری کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کرو وہی کنٹری کہتے ہیں کہ یار انڈیا ہمیں بچا لو وہی کنٹری کہتے ہیں کہ ہمیں کو قرض دے دو ہم چینک اسے جان چھوٹے وہی کنٹری کہتے ہیں کہتے ہیں ہماری کسی طریق سے مدد کرو اور انڈیا ہر موقع پر پھر بھی مدد کرتا ہے تو یہ چیز آپ پہ پیشہ مائن میں رکھو میں نیپال دیکھ لو ہر لحاظ سے انڈیا مدد کرتا ہے اس کو کرز بھی دیتا ہے مالدیف دیکھ لو اس کو کرز دیتا ہے بنگلہ دیش تک کو کرز دیتا رہا ہے بلکہ دے رہا ہے اس دفعہ بھی بھٹان کو دیکھ لو بنگلہ دیش کے مینمر کو دیکھ لو اب کر چھوڑو بھائی بنگلہ ان کو تو فری چھے چھے سو ساتھ سو کروڑ روپے ہر سال جب بیجر بیہرت لانچ کرتے تو دے دیتا ہے ایسی دان پہ دے دیتا ہے تو خود تو سوچ لو اور یہ بھی رہا کے باتیں بھائیت پہ کرتے ہیں ان لوگوں کو نہیں پتا مودی جی نے کال صرف ایک ٹوٹ کی ذریعی بات بولی ہے اور بات ہاں ایک ٹوٹ کیا اور ان کا بردیش کا وہ جو نیا پینو وہ ہل گیا اگرام سے وہ اس نے ایک بار بولا کہ اس نے کہا کہ یہ کام خراب ہو جائے گا وہ ہل گیا ہے جو مینورٹی پہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگا حالانکہ اس کو بڑے ایک ٹوٹ پہ مودی جی نے مبارک دے کر ٹوٹ کیا لیکن بیچ میں ہل گیا ہے تو خود تو سوچو پھر انڈیا نے اگر صحیح ٹائٹ کیا تو پھر باتیں بھی اسی پہ ہوتی ہیں جس کا نام ہوتا ہے بھارت کا نام ہوتا ہے یہی بات ہے یہی بات ہے یہی بات ہے تو آپ کا گائز اس سارے معاملے کے اوپر کیا کہنا ہے بنگلہ دیش کی اسپیشلی جو یہ پارٹی کے جو رہنما جو بار بار بول رہے ہیں کہ بھائی بنگلہ دیش کو دہا بھارت کو دھمکے دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کیوں پر آپ کومنٹ سیکشن میں باری میں تھنڈا کار دے گا کومنٹ سیکشن میں پیارے لیس سے لافز اس کیوں پر بولو تو گائز کومنٹ اپنا بہت بہت زیادہ خیار رکھیں گے تو حیار پر